بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین بڑی اہم خبریں اس وقت بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور یہ بڑا اہم پروگرام ہے امیدہ پورا اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں راولپنڈی میں شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہوئی اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں انہیں گرفتار کر لیا یہ معاملہ کیسے ہوا اس کی تفصیل کیا کیا مفاہمت کا عمل ہے اس میں اور کازی فائز صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ جو ہی ان کی انٹری ہوئی اب امریکی سفارت خانہ متارک ہو گئے پشاور میں پرویس خٹا کی بڑی ملاقات ہوئی امریکیوں سے اور پنجاب میں استحقام پارٹی جانگیر ترین سے ملنے آگئی ہے معاملات کس طرف جا رہے ہیں کازی فائز صاحب نے پندرہ رکنی بینچ چھوٹی والے دن منایا نیار جسٹرار جو کہ خاتون ہے اوکارہ سے جزیلہ اسلم انہیں مقرر کیا سپریم کورٹ کی جو سمات ہے اسے براہراس کل نشر کریں گے ٹی وی پر پہلی دفعہ یہ معاملہ بھی تاریخ میں آپ کے سامنے نواز شریف کو واپسی پاکستان میں آنے سے منع کر دیا گیا کازی فائز صاحب کو مبارک بات بھی مل رہی ہے نئے دور کا آغاز نون لی کہہ رہی ہے تحریک انصاف بھی مبارک بات بھیج رہی ہے اب کیا خواتین کے آئین حقوقت تحفظ ہوگا اور جو جبری لاپتہ لوگ ہیں وہ اصول انصاف کے لیے دیکھ رہے ہیں انہیں انصاف ملے گا اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بڑے اہم معاملات پریکٹس انڈ پروسیجر ایک یعنی دوسرے معاملوں میں از خط نوٹس کا معاملہ یہ سامنے آنے والا یہ سماعت آپ کو پتا ہے تیر حکم تھا یہ بھی ختم ہوا از خط نوٹس شروع ہوں گے تو اب معاملہ کیا ہوگا بڑی اہم تقرریاں بھی ہو رہی ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق بھی آگئے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ لندن میں آپ کو پتا ہے جو عمران خانہ کے توشہ خانہ کیس میں سزا دلوانے والے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ان کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی اور نوازشی کو پیغام بھیجا واپس مت آنا بلاول ذرداری یہاں پر آپ کو پتا ہے فاروق اچنائک پر شدید ن اور آزو اپنے اجلاس میں غصہ کیا یہاں تک کہا کہ ہم کاف لیگ نہیں ہیں کہ ہر بات اسٹیبلشمنٹ کی ماننے جا کر بتا دیں اور آپ شریف الدین پر زیادہ کا کردار ادا نہ کریں یہ معاملہ اس لئے شروع ہوا کہ بلاول کو جب بتایا کہ انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے تو بلاول نے پہلی دفعہ سٹینڈ لیا اور طریقہ انصاف کے ساتھ جڑنے کی بات بھی چل پڑی طریقہ انصاف نے خوف کے بود پھر توڑے پشاور میں بڑی موٹر سائیکل ریلی پشاور اور باز نہیں آ اور در امریکہ میں جو اتجاج کا سلسلہ ہے وائٹ ہاؤس کے دروازے تک پہنچ چکا ہے یہ معاملات بہت بڑے ہوتے جا رہے ہیں جو رالپنڈی میں چھاپا ہے انہوں نے بھی مارا یہ مال سارا کس کا نکلا یہ بھی کوئی معلومات سامن نہیں لیکن سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے رالپنڈی سے جو گرفتاروں پر کوئی مقدمہ نہیں ہے جس میں شیخ رشید کا نام ہو اب ان کے بتیجے شیخ راشد سے بات بھی انشاءاللہ ہونی ہے میری اور زمانت پر وہ موج اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو لوگ روپوش ہیں تحریک انصاف کو پہلے وہ گرفتاری دے تو کیا یہ شیخ رشید کی گرفتاری سلسلے کی پہلی کڑی ہے جو روپوش رہنما ہے مراد سعید سمیت کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا یہ بڑا اہم معاملہ بننے جا رہا ہے اس پر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا لیکن قاضی صاحب کے سامنے جو کیسز آ رہے ہیں اب وہ کریں گے کیا یہ بڑا اہم معاملہ ہے آج جب ان کی حالہ برداری کی تقریب تھی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آپ کو بتا ہے آئی ایس آئی کے ہیڈ جنرل ندیم انجم صاحب بھی موجود تھے آرمی چیف بھی موجود تھے تمام بڑے عودوں پر جو لوگ تھے جو جلد ریٹائر نہیں ہونا چاہتے وہ سارے موجود تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ حالیہ ایکسٹینشنز ہوئی ہیں اب یہ آز خود نوٹس اس پر بھی بڑا معاملہ ہے اب قاضی فائز صاحب یہ بدلیں گے معاملات یا ان کو چلنے دیں گے اب ان کی آنے سے کہا جا رہا ہے کہ نیا دور شروع ہو گیا کہ ن بڑی مہم چلی تھی اور قاضی فائز صاحب کو سب یاد ہے دیکھنا ہی وہ انسان بنتے ہیں یا بڑے جج صبح دوپیر شام اس وقتوں کے بارے میں جو ہوا وہ مسال اس کی آپ کو بتا ہے لیکن اس وقت ایف بی آر سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک جو کچھ معاملات ان کے نکلتے رہے وہ سیاستدانوں کے بس کا کام نہیں تھا اور قاضی صاحب جانتے ہیں کہ چھپنہزار مقدمات اپنی جگہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو تائناتی سینئاریٹی کے سور پر ججز ہیں وہ اپنی جگہ اور اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آپ کو بتا ہے جو لوگوں کی آواز نہیں ہے جو اس وقت دبے ہوئے ہیں جس میں تحریک انصاف سرے فہرستے ہیں خواتین سرے فہرستے ہیں پھر عام انتخابات نوے دن کا معاملہ ہے ملٹری کوٹس کا معاملہ ہے تو انہیں لوگ دربین سے نہیں خردبین سے ان کے ایک ایک دن کو دیکھیں گے ایک ایک دن کا اپ ڈیٹ ہوگا اور یہ اداروں کی حراست میں آپ کو بتا ہے جو جلو میں لوگ ہیں وہ اس وقت کچھ بلوچستان یا کے پی سے نہیں ہیں وہ بڑے پڑے لکھے میڈل کلا انیس سو اکتر میں تو میڈیا موجود نہیں تھا ظلم کا پتہ نہیں چلتا تھا آٹھ تو یہ ساری باتیں عوام کے سامنے قاضی فائزیسہ کے سامنے ہوں گی عمران ریاض کا بہت بلا کیس ہے عمران ریاض کی کیس پر یہ چھپتے رہے اب کدھر جائیں گے عمران خان کے مقدمات ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا قاضی فائز صاحب کا انتعارف کرا دوں تک آپ کو یاد ہو کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں نونلی کے ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے کچھ کیسے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے جو آج حالف اٹھایا اس کے ساتھ ایک بڑا کام کیا پندرہ ججز کی آپ کو پتہ بڑا لارجر بینچ چھوٹی والے دن اور یہ ایک ایک دن جیسے میں آپ بڑا اہم ہیں کیونکہ کیسز بڑے اہم ہیں تو ان کی تفصیل آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب ہیں کون یہ بلوچستان سے جب پی سیو ججز کو فارق کیا گیا تھا تو اس وقت انہیں ڈائریکٹ جج لگایا گیا تھا ان کے پاس میمو گیٹ سکینڈ دل آیا سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ امریکی بزنسمن کا کیس تھا جو زرداری نے اپنی فوج اس وقت کیانی صاحب کے خلاف مائک مولنگ کو حط لکھا تھا اس کیس کا فیصلہ امریکہ میں موجود حسین حکانی جو کہ سفیر تھے ان کے خلاف ہوا تھا رپورٹ بنی لیکن وہ رپورٹ سپریم کورٹ سے باہر نہیں آئی زرداری صاحب کے کیانی صاحب سے معاملات تے آگے اور فائز عیسہ صاحب پر ایک تھپا لگا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پکے بنے ہیں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جیج کے طور پر انٹی اسٹیبلشمنٹ کی جیج کے طور پر سامنے آئے کورٹا خود کے شملہ ہوا آپ کو پتہ ہے انکوائری کمیشن نے دوزار سولہ میں بنایا اس کے بعد ایک بڑا اہم معاملہ ہے فیضاباد کا دھرنا ہوا آپ کو پتہ ہے نیم سیاسی نیم غذبی جماعت کا جو دہ سرد پر پٹرول بڑا شور مچاتے ہیں انہیں پیسے بانٹنے کی ویڈیو آئی اس پر فائز صاحب نے ایک بڑا مخالف فیصلہ دیا باجوا مخالف اور بڑا خطرناک فیصلہ اور وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جیج کے طور پر پہلی دفعہ سامنے آئے اب اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے ان کے اوپر ریفرنس بنوا دیا صدر آریف علیوی کے ثرو فروغ نصیم اس میں ریفرنس دار اب حکومت عمران خان کی الزام عمران خان پہ لگیا اب ظاہر ہے وہ باجوہ صاحب کے خلافتوں کو بول نہیں سکتا تھا جس طرح حامد میر کا پروگرام بند ہوا تو الزام عمران خان پہ لگا حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ عمران خان کے فیصلے نہیں ہیں اور عمران خان نے بعد میں ان کے اقرار بھی کیا فروغ نصیم ان کے بقاعدہ ایجنٹ تھے اس وقت بارال فیصلہ جوڈیشل ریفرنس جو گیا کہ قانونی شاہتیں درست نہیں ہیں ریفرنس اولا دیا انہوں نے پھر دوزار پندرہ میں انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام میں جسٹس ناصر اور ملک کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا اس میں قاضی فائد صاحب ان چھے ججز میں شامل تھے جنہوں نے ان فوجی عدالتوں کی قیام کی مخالفت کی ایک دفعہ پین انٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شیف گل پتا کیسز ہدیبیا ایک آیا قاضی فائد صاحب نے فیصلہ دیا اس میں نواز شیف کو ایک ارب بیس کروڑ کی کرپشن میں بری کیا اور ساتھ میڈیا کو حکم بھی دیا کہ آئندہ کوئی ہدیبیا پیپر مل کی بات نہیں کرے گا بڑا اوپن شٹ کیس تھا اس پہ ساگڈار کا افیڈیوئٹ تھا انہوں نے وہ کیس ختم کر دیا اس کے بعد جب جسٹس ساکم نصار صاحب نے بہت سارے اصخود نوٹس لیے جس میں ایک آرمی پبلک سکول کا حملہ بھی تھا یہ ذرا یاد رکھے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جسٹس نصار صاحب نے انہیں اس بینچ سے الگ کر دی کیونکہ یہ مخالفت کر رہے دی اب اس وقت سب کے ذہن میں سوال ہے کیا جنرل فیض جنرل باجوا یا عمران خان کے کیسز یہ جو غیر جانبداری ہوتی رہی انصاف اور قانون کا کھلوار ہوتا رہا اور یہ تمام معاملات جو سپریم کورڈ میں آ رہے ہیں ان پر قاضی فائض صاحب کیا کریں گے یہ سب سے اہم معاملہ ہے اب انہوں نے آتے ساتھ بڑے بڑے فیصلے شروع کی ہیں خواتین کے آپ کو پتا ہے معاملے میں کافی روشن خیال کھولے ذہن سے سوچتے ہیں اس کی بڑی مثال کی میسیز ان کے ساتھ تھی پاکستان کی تاریخ میں کہ میرا سائفر کیس دنیا کو دکھائیں تو ہو سکتا ہے اب کیس آپ لوگ دیکھیں اب کیا دیگر خواتین کو بھی جیلوں سے آزاد کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہی یہ آئے اس کے ساتھ ہی امریکی کونسلیٹ بھی حرکت میں آگئی وہ بھاگتے ہوئے جانگیر ترین کے پاس پہلے پہنچ گئے اور یاد تحریک استحقام وہ پارٹی ہے جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس ابھی تک انتخابی نشان موجود نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس حیثیت سے یہ آن چودری اور مراد راس سے ملنے اور مراد راس یہ وہ بند ہے جو نو مئی کے واقعات میں سب سے پہلا امپورٹنٹ نام تھا اب نو مئی کے واقعات کو اگر آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کے نتیجہ دیکھیں اس کے بعد ہوئے تو پھر ان تمام کرداروں کے امریکی عدداروں کے ساتھ ملنا پاکستانی قومہ بے وکوف نہیں ہے جتنا انہوں نے سمجھ لیا انہیں نظر آ رہا ہے کہ مالکان کے پاس لوگ پہنچ رہے ہیں اپنے احساسوں کو بچانے کے لیے اور یہاں تک معاملہ نہیں پرویس خٹک اور محمود خان کی پشاور میں ملاقات ہوگی امریکی کونسل جنرل شانتی مہر اس سے پرویس خٹک اور محمود خان سے ملنے پشاور اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ پاکستان میں کبھی آپ نے اس طرح کے حالات دیکھے کہ کسی بھی ملک میں کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے امریکی صفیر کہتا ہے کہ امران خان گوارہ نہیں پھر سائفر آتا ہے پھر سازش ہوتی مداخلت ہوتی تو امریکہ کو سب سے بڑا مسئلہ ہے ادھر تو یہ ملاقاتیں کریں اور وہاں پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ نیو یارک وائٹ آس کے دروازے پر پہنچ چکے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے کٹھے ہو چکے اب یقین کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں اب وہ فوٹیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ پریشان ہو جائیں گے مجھے وہ بھیج رہے ہیں لوگ بہت سارے کہ اتنی گھڑیاں پارکنگ میں نظر آ رہی ہیں کہ میں نے آج تک شاید امریکہ میں اتنا بڑا عجز سمانی جس طرح کسی میوزک کانسٹ ہو رہا ہے بہت بڑا امریکہ سمیت کینیڈا سمیت پاکستانی وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر اتجاج کریں گے اب امریکی میڈیا سے نظر انداز نہیں کر سکتا اب یہاں پر ایک طرح تو پشاور کے جو تازہ ترین مناظر آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے موٹر سائیکل ریلیاں نکل رہی ہیں اور لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم کسی صورت میں ڈرنے پر تیار نہیں اور باز نہیں آئیں گے یہ ان کے پاس آپ آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور آخری راستہ عمران خان کے پاس جاتا ہے آج میری ابھی حارون رشید صاحب آپ کو پتا ہے متفق ہے کہ یہ عمران خان کے پاس جانے پر اب مجبور ہے معاملات اب تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں آپ کو بڑے بڑے سرپرائزز ملیں گے اور اس کی دیکھیں جو ملاقات امجد پرویز کی ساتھ ہوئی الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے توشہ خانہ کیس کا وہ نواشی سے ملنے کی اور نواشی کو واپس آنے سے روک دیا اب بلاول کی جو میٹنگی اس میں فاروق نائک کو بلاول نے بقاعدہ جھاڑ دیا جب اس نے کہا نوے دن میں الیکشن نہیں ہوگی تو یہ بھی پیپلز پارٹی بھی سنک پر آنے کو تیار ہے تحریک انصاف کے ساتھ جڑنے پر تیار ہے ماضی میں بہت سے معاملات اب آپ کو بدلتے نظر آئیں گے اور یہ قاضی صاحب کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس پر اپ ڈیٹس میں آپ کو ضرور دیتا رہوں گا مسید تفصیلات آتی نہیں گی آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنی ہے ابھی اور بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کچھ معلومات آ رہی ہیں جو میں شاید اس وقت فیلال آپ کو اگلے وی لاک تک یا اس سے اگلے وی لاک میں بتاؤں گا پاکستانی میڈیا پر آپ کو یہ خبریں نہیں ملیں گی یہ اتنی اہم معلومات ہیں ان کے پاس تو خبریں کہیں ہیں ہنیف واسی کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کا بھوٹو مار گیا ندیم افضل چاند کہہ رہا ہے ہمارے پرانے تعدی ووٹ کو عزت دے نارے سے بھاگے راجہ ریاض نون لگ میں چلا گیا اور چھوٹی سے نیچے خبر ٹکر چلا دیتے ہیں پٹرول ڈیزل یہ ابھی تک نوے کی دہائی میں وہی نورہ کچھ تھی انہیں پتہ نہیں لگ رہا سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام بہت آگے چلی گئی ہے بلوک سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں سہبی کازمی کو اس کو دیکھ کے لوگوں کو فوراں دو منٹ میں ساری خبریں مل جاتی ہیں وہ تجزیہ سے سمجھ آتے ہیں ماشاءاللہ شعور لوگ رکھتے ہیں اور اب تو یہ لیول اس پہ آ چکے ہیں کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا جو حرون رشی صاحب کے ساتھ میرا انٹریو وہ اس میں بڑی اہم باتیں ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہ جلد اس جلد اس کی ویلوک کے فوراں بعد اگر میں اپ ڈیٹ کر دوں آپ کو تاکہ آپ سن سکے انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں تو وہ آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے مجھے تھوڑا سی دیر کے لیے اس میں لگے گی لیکن انشاءاللہ آپ کے پاس فوراں میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر ہوئی لیکن آپ نے چیک ضرور کرنا ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلے بھی لوقت کے لیے اجازے اللہ حافظ